اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو گلناس کو ذہن امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے تو آج میں جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں وہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی دلیشیس ریسپی ہے جی سنگا پورین رائز بنانے لگیوں میں اور آپ لوگ جائے ہو ویڈیو کو پورا دیکھیں گا اس کے سارے سٹیپس فالو کیجئے گا ہے تو بہت ایزی صرف یہ ہے کہ اس کے سٹیپس تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں اور جو وہ لیکن یہ بہت مزیگی اور بہت ہی سپیشل ریسپی ہے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف ملہ رحمان رہیم تو ویورز سب سے پہلے جو ہم چکم پیار کرتے ہیں پین لے لیا پین میں تکیبن ٹو ٹیبل کھون جائے ہم نے کوکنگ آئل لینا ہے اس کے بعد یہ سارا چکن میں دیکھئے میں نے چکن جیل بونلیس لیے اور اس کو میں نے کیوز میں کٹ کر لیا ہے ایک بری بریسپیس ہے بڑے چکن کی تکریبن جائے یہ ہوگی ایٹھ ہنڈر گرامز ہوگی یہ میرا چکن جیل وہ بھی سوپے ہو رہا ہے جیسے اس کا کلر چینج ہوتا ہے تو ہم اس میں پیار کریں کیاپنے پیار سے ے کون ساتھ میں ہیں ہم یہاں پہ اپنے پہ نمچ آہے کر دیں میں یہاں پہ شوٹے بیٹر میں دق سال گوھیدے میں ہی شیر ہے کہ یہ ریبی بہت مجھے سی ہوتی ہے بہت خاص ہوتی ہے اگر آپ لے کہ کبھی کبھی تو ہرج اپنی لیے بھی کچھ سپیشل کرنا چاہیے ضروری نہیں ہوتا جب کبھی مہمان آرہے ہوں تو ہم کچھ سپیشل اور اس کا سا کھانا بنائیں جس سے تھوڑی محنت لگتی ہو اپنے لیے بھی کبھی اپنے لیے بھی کبھی کبھی سپیشل بنایا کریں تو یہ دیکھیں یہ ہے کسی یہ دن ہونے والا ہے میں یہاں پہ چاہیے ہوں 1 ڈیبا سون جنجر کارلک پیش سیٹ کر رہی ہوں 1 ڈیبا سون 1 ڈیبا سون جنجر کارلک پیش سیڈ weaker اپنے لگتی کچھ سیٹ کر رہی ہوں اپنے چینل پر ڈالی ہوئی ہے آپ لوگ زیر دیکھیں گا اسے ایک ہی 1 ٹی سپون ہے یہاں پہ بلاڈ پپر ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون کچھ لال مرچ اور 1 ٹی سپون میں یہاں پہ کچھ پیپٹی کا پاوڈر اس کے لیٹس کر لیتے ہیں ہاں پ comedian چین chsep وار جریہ 1 ٹی سپون یا دیگھو 2 ٹی سپون تھوں تو تیبل سپون یہاں پہ کے چینٹو پیسٹ ڈال رہی ہوں یا کے کےچپ 1 تیبل سون پہٹ سوس چینو چھوٹ سوس 2 تیبل سون پہٹ سوس آئی وان پہ بس سن یعنی اس میں وائٹ بینیزر ایڈ دیا ہے ماشاءاللہ وہ خوب سکتورت وہ خوب یمی اور میں یہاں پہ ویورز سن کو تھوڑا سا لو کر دوں گی تاکہ ہماری چکن جی وہ تھوڑی کر جائے اور سپائسی اچھے پھکے سے اس میں مکس ہو جائیں اور اس کو کرتے ہیں کور جی جب تک ہمارے چکن دیار ہو رہا ہے ہم تیار کرتے ہیں اپنے نوڈلز نوڈلز میں مینجر وہ ایک پیکٹ پورا سپیکٹیز کا وائل کر کے رکھ لیا تھا اور اس کو بہت زیادہ دیکھیں اکھلانا نہیں ہے بہت پیاری اس کے رشور نہیں چاہیے یعنی کہ نہ ہی بہت زیادہ یہ دیکھیں اس کو توڑیں تو ایزی لی جائے یہ بینج کرنے سے ٹونچا سٹیکی نہ ہو اور یہاں بھی میں کراہی میں 2 ڈیبل سپین ملتے ہوں میں جو ملتے ہیں دین ٹونچا ملتے ہیں ہماری زیادہ ملتے ہیں ٹونچا ٹونچا ملتے ہیں ازینم اوٹو اس میں چائنیز نمک یوز کر رہی ہوں سالڈ اس میں ایٹ تھا جب میں نے اس کو وائل کیا تھا تو میں نے اس نے سالڈ ایٹ کر دیا تھا اس لئے ہم سالڈ ایٹ اپن دلیں اس نے ساکتی چون بلک پیپر ایٹ ایٹ ہوں ایٹ ایٹ ہوں سالہ گیئر میں لپا اکڑنا میوی止 بے رکھان لے اس پرik behind use ٹھیکا搭 dilek اچھے طرح ٹھیکے اس کے ساتھ کرنے터면 لیکن مجھے جو پسند نہیں ہے اس کا کوئی فلیور نہیں آتا تو اس کو جرار ہلکی بھول کے سپائسز کے ساتھ ہمیں اس طرح سے ہلکا بھلکا فرائی کر لینا چاہیے تو یہ دن ہو جگہ ہے اس کو بھی سائٹ پہ کرتے ہیں ہم چکن کی طرف یہ ماشاءاللہ دیکھیں کافی حب تک پیار ہو چکے ہیں اب پاری ہے اس میں ویشٹیپلز ایٹ کرنے کی میں نے چھو ایک از از گاجے لیتی اس کو کیوپ میں کٹ کیا ہے ایک بڑی سائز کی شملا مرچ ہے اس کو میں نے کیوپ میں کٹ کر لیا اور ایک کماٹر ایٹس کے سیورس ریموڈ پر کے میں نے چھو ایٹس میں کٹ لیا تو میں یہ ساری چیزیں یہاں پہ رکھ کر رہی ہوں اور یہ بند کو بھی ہے ایک چھوٹے سائز کی بنے بند کو بھی لیے اس کو بھی خواب کیا ہے اور ایک ازت میں جو اس میں چکن کیوپ استعمال کر گئی ہوں یہ دو سے تھی تھی تک جائے منیج کو کائے کیا ہے اور یہ ہمارا بلکل دن ہو چکا ہے اس کو بھی ہمارے لئے کیار ہے اس کو کلتے ہیں سائٹ پہ اور رکھتے ہیں ایک اضاف اور پین تو باری آئیے اب رائس کی ہلکے بھلکے رائس کو ہمیں فائر رائس کریں گے یہ دکھئے رائس بوائل ہوئے ہوئے اس میں جانرہ نے بوائل کرتے ہوئے سالٹ اور بینیگر ڈالا تھا تاکہ ہمارے رائس چاہے وہ کھلکے تیار ہوں تو اب باری ہے ان کو جو ہے لائٹ ساپ فرائیڈ رائس بنانے کی کیونکہ یہ بھی بلکل سمپل سادے سادے رائس اکرام ریس پی میں ڈال دیں تو بلیف نہیں جو ہے وہ مزا نہیں آتا وہ ٹیس نہیں آتا جو آنا چاہیے ہم بہت زیادہ آئیل کا یوز نہیں کر رہے ہیں اور اب اس پہ میں یہاں پہ تقریباً میں نے جانا اس میں سابر زیرہ ڈالا ہے اس کو ہم سلکا سا پھائے کریں گے یہ کھشکو آنے تک لی پیچھائے سنگاپوری رائس کے جو ہے یہ پارٹ ہے اس کا رائس پر بہت اچھا فلیور آتا ہے بہت اچھا ٹچ ہے اس کا جی کھشکو آ چکی ہے زیرا فرائی ہو چکے اب ہمارے رائس اٹ چہنے کی باری ہے یہ رائس ڈامج میں میں نے 2 مینٹس کیلئے کیا بہت ساکتے ہیں اور ساوٹ آپ لوگ ٹیسٹ کر لیجائے گا کیونکہ میں نے اس میں ویل کرتے ہوئے ساوٹ ڈال دیا تھا اگر آپ کو اکھا کھا لگے تو آپ لوگ اس میں اس ٹیسٹ پیچھائے ہوئے کر سکتے ہیں پر آئی کرتے ہوئے اس کو بھی دن کرتے ہیں ایک چھوٹا ساوز پہنے گیا اس میں میں نے تقریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون کوپین آئل ڈالا اور یہ دیکھئے یہ ہیں لیسن کے جوے جن کو میں نے باریک سلائسیز میں کٹ کر لیا تھا چھل کے تو یہ اس میں ہم ڈال دیں گے اس کو ہمیں فرائے کرنا ہے لائٹ براؤن ہونے تک ہم نے لیسن کو فائے کرنا ہے بہت پیارا لائٹ سا گولڈن کلر دینا ہم نے اس کو جلانا نہیں ہے اور یہ اس ریسپی کا یہ بہت بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اس کو بھی مصفت کیجے گا یہ ہلکا ساتھ ہوتے ہوتا ہے تو میں اس میں یہ دیکھئے گرین چلیز میں نے دو سے تین باریک باریک کٹ گی ہوئی ہے یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے پورے گھر میں پھیل چکی ہے اور ہمارا گرلک پہ پیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے اس کو ہم الگ سے نکال لیتے ہیں چھیک ہے اس کو ہم نکالتے ہیں آ رہے آ گئی ہے ہمارے فائنل سٹیپ کی ہمیں سوس پیار جدی ہے میں نے ون دپچہ یہ دیکھئے ون پیاری پھر کے میں نے مارا نیز لی ہے اور اس میں ون تیبل سپون پلہ سوس ون تیبل سپون یہاں پہ مسٹر سوس ڈال لیے ریچ ریچ کرنے کرتے ہیں نا کچھ اور یہ دیکھئے میں نے ہاف پیالی چینہ میں نے ہاف کپ چلی جالک سوس لیے اور 2 تیبل سپون میں نے وائٹ سکا اور یہاں پہ جسٹ ہاف تی سپون سال ہاف تی سپون بلک پپر ہاف اور اس کو ہم مطلب پہ مکس میرے وائٹ سکتے ہیں میں یہاں پہ جسٹ ون پنچ پوٹ کر رہی ہوں یلو پوٹ کر رہی ہوں جس کا امیر دارنگ بھی بولتے ہیں کیونکہ سوس کا کلر تکر خوبصورت ہو جاتا ہے اس آلماس دن وائٹ سکتے ہیں اسمبل کرتے ہیں آپ سکتان سکتے ہیں اسمبل کیا چاہتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے ٹرے میں میں نے پلیٹر میں چاہے ہو سب سے بلے رائس کی لیئر لگا دی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہم نے سوس تیار کی ہے وہ ہم نے یہ ڈالیں گے اس کو ہم نے اچھے ٹھیکے سے سپریکٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد سوس کے اوپر چھے نوڑلز آگے ہیں اور اس کے بعد سب سے اوپر ڈالیں گے ہم نے چکن تیار کی ہے کیے یہ کھیکٹ نہیں ہے اچھے ٹھیک ہاں یہ ہے تمہارا ہمیں گاڑلک اور گریم چلی کو ہم نے پھرائی کیا تھا اور دیکھیں کتے کسپی یہ آواز آ رہی ہے آپ کو یہ دیکھئے اس کو ہم نے اس کے اوپر چکلٹ کر دینا تو یہ سکتا ہے یہ ہے ہماری سنگاپورین ہمارے رائس ہیں بہت ہی ہے بہت ہی ہے بہت یمی ہے آپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمیٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگیے